اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اپنے وطلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے اور یہاں تک میں یہ کہہ دوں کہ کل قوم سنتالیس کے مسٹر شہباز شریف وہ وزیر اعظم نہیں ہے وہ مسٹر شہباز شریف ہے اس کو قومی اسیملی کے فلور پہ بھی میں نے پرمنہ کہا کہ کسی قسم کی بات چیل جب تک میرے وزیر اعظم ران خان بشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب میاں محمود و رشید صاحب چودری جانس سینیٹر صاحب عمر چیمہ صاحب حسان نیازی صاحب شید صاحبہ سنم جعوید صاحبہ آلیہ حمزہ صاحبہ ہمارے جتنے میلٹری کوٹس کے حسیران ہیں ہمارے جتنے حسیران قید میں ہیں ان کی رہائی تک اور چارجز ختم ہونے رکھ کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی یہاں پہ یہ میں ابھی پھر کہتا چلوں کہ اس وقت آلیہ حمزہ صاحبہ کی سترہ اور اٹھارہ سالہ بھیوں کے موبائل فون لے کے ان کے فورٹوگرافز استعمال کیے جارہے ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ کو ٹینٹالیس چھتالیس دگری کی گرمی میں جیل کی وینڈ میں پٹھایا جاتا ہے ان کو فسیلٹیز ہمارے کیجیوں کے نہیں دی جاری ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ انشاءاللہ ہماری تحریک اور تیزی سے چلے گی آگے اور ہم لوگ ہر جگہے مظاہرہ کریں گے بہت شکریہ قبل صاحبہ ایک سینٹ بھائی ہمارے ساتھی ہموش آگے ہو آج اس عدالت میں نہ صرف انصاف کا قتل کیا عوام جو انصاف لینے آئی تھی دل خصوص پاکستان اوپوزیشن لیڈر فارمی ایس ایلی امی امار ایوب میڈیا سے باتشیت کر رہی ہے بانی پیٹی آئی ایس بسٹر بی بی کی سزا موتلی کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو آج مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اپنے وکلا کے ذریعے اس کانونی جنگ کو لڑیں گے انہوں نے کہا ہے کہ فارم سینٹالیس کے وجود میں جو حکومت آئی ہے ان سے تب تک باتشیت نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اثیران باہر نہیں آئیں گے انہوں نے بانی پیٹی آئی کا ذکر کیا اور پاکستان تحریک انصاف کی عالی قیادت جو اس وقت جیلوں میں ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا وہ اس وقت عدالت کے باہر موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ آج سزا موتلی کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے سزا موتلی کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلے جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس موقع پر قائد حضب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی